الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیا جائیں گے ملکی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے اور ملک کے لیے ان تاریخوں پر الیکشن کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے میرا خیال ہے دیکھیں جی اچھا فیصلہ ہے ایک تو سب سے پہلی یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اور جس میں یہ بات ہو رہی تھی بہت طرح لوگوں کا یہ تجگیہ بھی تھا سوچنا بھی تھا کہ شاید الیکشن ہونے ہی نہیں ہیں اور اسی لیے کچھ سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کر دے تو میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے پاکستان میں جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کے خاطنے کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن اگرچہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم نے پہتے ہلکہ بنیوں کا کام مکمل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بھی جایا جا سکتا تھا کہ کس تاریخ تک ان کا حلقہ بنیوں کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو بہتر ہوتا کہ وہ ایک تاریخ کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دیتے اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کے لیے اچھے اثرات ہوں گے ہماری معیشت پر بھی اور کیونکہ نگران حکومتوں کو بھی معلوم ہو کہ ان کے پاس کب تک کا وقت ہے یہ کیا سارائیاں جو ہو رہی تھی اور ایک جو فضاء بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں اس چیز کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ اب الیکشن ہوں الیکشن کے بعد ایک حکومت آئے اور جو بھی حکومت آئے اس کے پاس منڈیٹ ہو اور وہ معاشی اور سیاسی فیصلے جو اس ملک کے لیے لینے ہیں جو ضروری ہیں وہ اس ملک کے لیے فیصلے لیں رحمان صاحب کہیے گا اب جو پارٹیز کی جانب سے ایم کیم کو بہت تحفظاتے نئی حلقہ بندیوں پر کیا لگتا ہے وہ کسی حد تک مطمئن ہوں گے اور حلقہ بندیوں کی شفافیت پر وہ مطمئن ہوں گے دیکھیں یہ اعتراضات رہیں گے کوئی بھی جماعت الیکشن سے پہلے پاکستان میں یہ کچھ کلچر بھی ہے الیکشن سے پہلے یہ کہہ کر الیکشن میں نہیں جاتی کہ ہم انتظامات کے بھرپور طریقے سے مطمئن ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ مارجن رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر اگر الیکشن کا کوئی ریزولٹ اوپر نیچے ہو تو وہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو آروز پر اعتراضات اٹھائے تھے ہم نے تو یہ جو آر ٹی ایس تھا اس پر اعتراضات اٹھائے تھے اور ہم نے تو ہلکہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے تھے اور یہ کیونکہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے تمام سیاسی بیانیوں کا حصہ ہوتا ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان کے اندر الیکشن ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے بہت بڑی زیادہ سیاسی جماعتیں یہاں پر ہیں مختلف جو ہے وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کو الیکشن کرانا پڑتا ہے کوئی دور دراز کے بھی علاقے ہیں تو یہ تمام کے تمام دیکھیں اعتراضات ہوں گی لیکن ان اعتراضات کو ممکنہ حد تک دور کیا جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ دور کیا جانا چاہیے باہر طور آپ کو عام انتخابات تو آپ کو کرانے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بلک کے اندر عام انتخابات کے بغیر ہی معاملات سے جا وہ چلاتے رہے ہیں اور کیونکہ اس میں کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ آپ سے آپ کے جو خاردہ امور ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے باہر کے حکومتیں آپ کے ساتھ کیا تعاون کریں جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ان کو آپ کیا گارنٹی دیں کہ اپنی کمیٹمنٹ شہر ہیں پہلی پاکستان میں جو دیکھیں پاکستان کا جو اعتماد ہے باہر کے دنیا میں وہ وہ کس حد تک کم ہو چکا ہے تو جب تک یہاں پر ایک ایسی حکومت نہیں ہوگی جو آ کر معاملات کو سنبھالے باہر کے حکومتوں کو بین الاقوامی اداروں کو معنیاتی اداروں کو معلوم ہو کہ یہ پاکستان کی حکومت ہے ان لوگوں نے رہنا ہے تو اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہم نے سولہ مہینے سترہ مہینے اسی سکیمت چکائی ہے کہ جہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے پہلے جب مسلم نیگن ہیں یا نہیں دو تین ماہ اس کے اندر گزر گئے پھر حکومت جانے کی تاریخیں جو ہے وہ دینا شروع کر دی گئی مظاہریں شروع ہو گئے وہ تو ماہ اپریل کے بعد لیکن تب تک حکومت پکے پیروں پر جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکی اور جب تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا آپ کس طرح سے کسی بھی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی ترقی کے حوالے سے پروجیکٹس کے حوالے سے فیصلے دے تو یہ تب ہی ممکن ہوگا جب حکومت موجود ہوگی اور یہ نگران حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نگران حکومت میں بڑے قابل لوگ ہیں بڑے آچھے پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو کاکر صاحب جو ہے وہ لیڈ کرے ہیں لیکن یہ حکومت سیاسی فیصلے نہیں لے سکتا تو سیاسی فیصلے لینا سیاسی حکومتوں کا کام ہوگا اور پاکستان کو اس وقت کچھ مالیاتی معاملات سے نکلنے کے لیے کچھ بڑے سیاسی فیصلے اور موشی فیصلوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے حکومت کانا ضروری ہے یہ اعتراضات رہیں گے کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہے گی ممکنہ حد تک میکسیمم ان کو دور کیا جانا چاہیے لیکن ہمیں باہر طور پر انتخابات میں اب جانا ہوگا رحمان صاحب آپ ساتھ موجود ہیں تو کہیے گا جیسے کہ تمام چیزیں جیسے کہ آمر صاحب کہہ رہے تھے کہ چیز اچھی ڈیریکشن میں جا رہی ہیں چینجز آئے ہیں نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان کے جانب سے نئے چینجز کی گئی ہیں اور سب پارٹیز کو ان سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں اب ایک اور خبر سامنے آئی آج جب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ کا اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اس دن نام لے کر کہا کہ وہ نون لیگ سے یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ ملے وہ کس کپیسٹی میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نون لیگ سے کیونکہ نون لیگ تو اقتدار میں بھی نہیں ہے دیکھئے پیپلز پارٹی ایک تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس وقت جب انتخابات میں جاتے ہوئے ان سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا یا یہ الیکشن اکٹھے نہیں لڑھے یا ان کا الائنس نہیں ہوگا تو دہلی بات ہے ان کو الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنا ایسا بناتے ہیں جس میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں شہباز شریف کو ابھی تک سانہ دیا جاتا ہے وہ اپنا کہتے تھے کہ زرداری صاحب کا پیٹ پھڑ کے پیسے جو ہے وہ نکالیں گے پھر اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی پہلے بھی نون لیگ کے حوالے سے کر چکی ہے اور یہ انتخابات میں اس وقت تمام لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید مسلم نون کو کوئی فیور دی جا رہی ہے اور مسلم نون کو پیچھے جو ہے وہ کوئی طاقتور حلقے جو ہے وہ بیک کریں لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو پنجاب کے وزیر آلہ ہیں مسلم نون کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھیں یہ تو ان کو تو زرداری صاحب جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور جو نکران کابینہ ابھی بنی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ فواد حسن فواد اور آہاتیمہ اور اگر توقیت شارج وہ ابھی بھی موجود ہیں تو پھر یقینا اس کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون لیگ کو کوئی سوفٹ کارنر جو ہے وہ نون لیگ کے لیے ہے ان دونوں جماعتوں کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں اور یاد جو انتخابات کے بعد جو ستہ تک بنے گا اس کے اندر تحریک انصاف کی تو آپ کوئی جگہ نہیں ہے تو دونوں جماعتیں جو بچتی ہیں اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک کمپیٹیشن شروع ہو چکا ہے اور وہ کمپیٹیشن ہمیں انتخابات کے اندر ہی نظر آئے گا انتخابات تک تو یہ بہت طور پر موجود رہے گا انتخابات کے بعد کچھ کھا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں پھر مل کر جو ہے وہ کوئی اگر حکومت ان کی بنتی ہوئی انتخابی نتائج ایسے آئے تو یہ دوبارہ بھی جا اندرے کے ساتھ حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ان دونوں جماعتوں کی سیاست کا حصہ ہیں لیکن انتخابات کی حد تر تو یہ معاملات جب وہ موجود رہیں گے لیکن جب تحریک انصاف کا معاملہ آتا ہے تو اس پر ان دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ یا اس کے مقابلے کے اندر یہ دونوں جماعتوں اسی طرح سے اُترتی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ انٹرسنگ ہوگا دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کے اندر کیونکہ اب تحریک انصاف اور مسلمی نون کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی اس مقابلے سے تقریباً جو ہے وہ باہر ہے پیپلز پارٹی کتنا سمبیک کر سکتی ہے جو تحریک انصاف کے اس وقت حالات چل رہے ہیں کو ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ مل سکتا ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کینڈیٹس کے مقابلے کے اندر لیکن یہ تمام سوالات ایسے ہیں جن کا فیصلہ جو ہے وہ انتخابات کو ہی کرنا ہے اور میرا خیال ہے یہ جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک آپ ان جماعتوں کے ایک دوسرے کی طرف بیانہ دیکھیں گے سندھ کے اندر دہری بات ہے ابھی اس طرح بات ہو رہی ہے کہ مسلمی نون کا جو الائنس ہو سکتا ہے اور سندھ کے اندر ایک بڑا ویکیوم ہے جس کو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سراچی کے حد تک تو فیل کر سکیے لیکن اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکی تو سندھ کی حد تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انتخابی الائنس بنے جس میں پیپلز پارٹی مخالف جو جماعتیں ہیں جس میں جی جو آئی بھی ہے ایم کیم بھی ہے مسلمی نون بھی ہے فنکشنل لیگ ہے یہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوئی کٹھے ہو کر آنے والے الیکشن میں سیٹ ایڈجسمنٹ کرنے میں بھی انتخابی اتحاد نہ کریں لیکن سیٹ ایڈجسمنٹ کرنے مسلمی نون یہ چاہتی ہے وہ تھوڑی ان کی پولیٹکس بھی ایسی ہے کہ وہ چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں جو انہوں نے بلوچستان کے اندر بھی کیے پنجاب کی حد تک تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر حلقے کے اندر انتخاب لڑیں گے اور ان کا اپنا کینیڈیٹ ہوگا لیکن سندھ اور بلوچستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی پڑیں اور اس کیا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلافی الیکشن لڑیں اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے تو یہ تمام کے تمام انتخابی سیاست کے سوال ہیں اور یہ انتخابات تک معاملہ اسی طرح سے چلے گا یہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیں گے لیکن حکومت سازی اور جو دیگر معاملات ہیں ان کی سوچ میرا خیال ہے محبت